شام ہو گئی چاہتنے والا ہے شام ہو گئی چاہتنے والا ہے اس کے ذل میں قصودت حلنے والا ہے ہوا کے گوشش اڑنے والے نازن کر مجھے معلوم ہے آپ جس کو سننے وہ پورا ہندوستان میں پرتک تھا ہوا کے گوشش اڑنے والے نازن کر ہوا کے گوشش اڑنے والے نازن کر سہرہ کے گوشش اڑنے والے نازن کر مجھے معلوم ہے شیوسینہ اور کانگریس دونوں لوگ اس کے ذل میں قصودت حلنے والا ہے ہوا کے گوشش اڑنے والے نازن کر ہلو اصل میں نہیں یہ کوئی خرابی نہیں ہے یہ مالے گاؤں پورا یوپی ہی ہے کیا نا تو یہ یوپی کے ایسا کرتے ہیں یقین یعنیہ ساتھ سمندر پار بھی گیا تھا تو آپ بھی سپے وہاں اور ایسا یہ بہت اچھا آپ سنتے ہیں مالے گاؤں سہرہ کے گوشش اڑنے والے نازن کر ہوا کے گوشش اڑنے والے نازن کر جس کو یہ شیوسینہ کے لیٹر گوٹے میں ان کی دل سے فرکل سچا شہر ہو تو مالے گاؤں والوں مہارشتر والوں تعلیہ بجھنا چاہیے ہیں کہ جس کو جس کو ہم نے مقادم صاحب سن لیجے گا جس کو ہم نے بھولایا ہے برسو جس کو ہم نے بھولایا ہے برسو جس کو ہم نے بھولایا ہے برسو ساپ وہی ہم نے بھولایا ہے برسو کیا کہنا بھولا ارے اتنی کنجوسے سے کام نہیں کنجوس لوگوں بہت اچھا جس کو ہم نے دودھ آپ سمجھ گئے کس کی بات کرنے ہیں جس کو ہم نے دودھ پھلایا ہے برسوں جس کو ہم نے دودھ ارے صدر صاحب آپ کی سیٹ ہوتی ہے ایک صدر تو بہت بڑا مقام ہے نہیں نہیں پیچھے آپ چلیں گے میں آخری یہی بس پانچ شیئر پڑھوں گا میں چھتیس گھنٹے کے بعد نو گھنٹہ میں لے پھو گی تھی جکین جانی آچھا سننے آپ پرائے کرام دس میڑ مجھے پڑھنا ہے زیادہ میں آپ کو پرشان نہیں کروں گا ہاں آئے کے دوش پہ اڑنے والے نازن کر ہاں آئے کے دوش پہ اڑنے والے نازن کر شہر اچھ کا یہ نشاشا وہ ترینے والا ہے ہاں آئے کے دوش پڑھنے والا ہے تجھ کو مٹھانے کے خات سن لے پھر آر تجھ کو مٹھانے کے خات سن لے پھر آر تیرے گھر میں موسیٰ سال سن لے پھر آر کیا کہنا بھئی تیرے گھر میں موسیٰ سال سن لہ پھر آر تیرے گھر میں موسیٰ سال تیرے گھر میں موسیٰ سال مالے گاہ والوں یہ ایک شعر آپ سمجھ جائیں گے امید کرتا ہوں آپ سے کوئی گھگو کر کے میں اپنی عزت خطرے میں ہی ڈالنا چاہتا ہوں کہ سارے پنچھی سارے پنچھی آپ اسمن میں یہ کہتے ہیں پیچھے تک انشاءاللہ مجھے دعایں کہ سارے پنچھی آپ اسمن میں یہ کہتے ہیں سارے پنچھی ہم اسمن میں کہتے ہیں سارے پنچھی ہم اسمن میں یہ کہتے ہیں خود ہی شکاری چار کیا کنگی کریں سارے پنچھ آدم صاحب صاحب سے اکن Reformٰؑ یہ وہ بہت اچھا رہے ہیں میں شاعری واہری نہیں کرتا ہوں آپی کے سامنے آف سننے یہ میری شاعری بڑی ہو جاتی ہے سارے پنچھی آپ اس میں یہ کہتے ہیں سارے پنچھی آپ اس میں کہہ رہتے ہیں خود ہی شکاری جان پھسنے والا ہے شاید اس کو عشق میرے پچھو موم کرے سنے گا شاید اس کو عشق میرے پچھو موم کرے وہ پتھر ہے کہاں پگھلنے والا ہے اب ایک مطلعہ کچھ شیر اور پڑھ دوں یا زدہ کی کلیم بھائی مجھے بہت آرام سے یہاں میں نہیں پڑھ دکتا میں تو نہیں پڑھ دکتا ہوں باپ کی بات اچھا ایک غزل کے چندے شیر اور سماتر میں سجد میں بھکاتا ہوں سجد میں بھکاتا ہوں جسر رہا کہے تک سجد میں بھکاتا ہوں مجھے سر رہا کہے تک سجد میں بھکاتا ہوں سجد میں بھکاتا ہوں جسر رہا کہے تک سجد میں بھکاتا ہوں سجد میں بھکاتا ہوں سجد میں بھکاتا ہوں رہتا ہے دعا ہوں سجد میں بھکاتا ہوں میں مجھے بہت پڑھنے کا شوق نہیں ہے سماتھ رمائے سنیے جب دل میں اترتا ہے 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 میرے قبر کا ملزا جب دل سے اترتا ہے جب دل میں اترتا ہے جب دل میں اترتا ہے جب دل میں اترتا ہے میں تو سمجھتا ہوں اللہ کے اترتا ہے بول تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا صورت آپ کی سماتے ہیں شہدہ کلیم صاحب کون چاہتا ان کو چھوڑ کے جائیں مالگاؤں کے ایک شاید پون گھنٹا پڑھا ہے مجھے مانو ہے آپ اچھا سنتے اس لئے پون گھنٹا آپ نے اپنے علاقے کے اپنے لوکل کو سن لیا سجد میں اترتا ہوں جب دل میں اترتا ہے جب دل میں اترتا ہے میرے قبر کا ملزا سجد میں اترتا ہے میرے قبر کا ملزا شادتا نہیں اللہ کا ترکا ہے اب دیکھتا ہوں مالگاؤں لو اب امتحان تیری شیر پہ ہے کیا آپ سمجھ کے داد دے رہے کیا ہے اسے سن کے مجھے داد دے رہے ہیں کی دہلیس پہ دہلیس پہ دہلیس پہ دہلیس پہ ماں بیٹی تھی اس بیٹے کی خاتے آہاں میرا شیر مجھے بھائیں مکمل ہو جاؤ اس وقت ان کو نظر ڈالنا میں کل دیکھوں گا مشاہرے میں کہ مالے گاؤں والا سن کے مجھے کیسا نہ ہو جائے پورے ہندوستان میں آپ کی تحریف کرتا ہر چائر اسی بات کے لیے کہ آپ اچھے شیر اچھے طریقے سے سنتے ہیں سماعت رمائے جب جمعہ دہلیس پہ ماں بیٹی تھی اس بیٹے کی خاتے آہاں تہلیس پہ ماں بیٹی تھی تہلیس پہ ماں بیٹی تھی اس بیٹے کی خاتے آہاں لٹنٹرو ساتا التخران، روcht نہیں زندہ باز زندہ باق skull کیا کہنا کی ائی وسیس زندہ باز زندہ باقikal کلی بدائیں ما شاء اللہ سبحان اللہ اللہ یہ گواہ ہے کہ میری کوئی تکان نہیں رہی ہے ایسا مجھے لگ نہیں رہا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور یاقین جانگیے پورے مہاریشتے میں سب سے زیادہ آپ کے لوگ خوش اس لیے ہیں کہ آپ کے مہمان نوازی کو یہ حالت اللہ مہمان آپ کیا بیٹھتا ہے آپ کتنے کچھ نصیب ہیں آپ مالے گاؤں میں رہتے ہیں مالے گاؤں والوں ایک بار زور دا تعلیہ بجائیں کہ سجد میں جھکاتا ہوں سب سے زیادہ بجائیں کہ وہ رہتا ہے دو واہوں میں رہتا ہے دو واہوں میں اسس سب سے زیادہ بجائیں کہ دہلے دن میں مہمان بکھتے دہلے دن میں مہمان بکھتے اس پھرے کو دیکھتے جو لوٹ کے لوزہ تکھتا کیا 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 محترم کسرار صحاب اپنا ستنا مولا deadline اس سے بڑا ہنوٹ نہیں دنہ دونوں لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں سجد میں ابھی انشاءاللہ ایک شروع سلیں دہلی انتماع بیٹھی تھی اس بیٹے کی کھا دہلی انتماع بیٹھی تھی اس بیٹے کی کھا دہلی انتماع ساتھا تھا گھر ساتھا تھے بہت اچھے با 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 آپ شیر سنے جمیل بھائی ساتھ کہنا جنت کا بھی یاہیہ صاحب ایسا نہیں کس صدر منا دیا گیا تو آپ انعام نہیں دے سکتے ایسا کچھ نہیں مالے گاؤ لو میں انعام کے لیے نہیں میرا شیر بہت بڑا ہے یاہیہ صاحب اپنے دعاو سے مجھے نوازیں آپ سب بہت اچھا سنیں جب دل میں اترتا ہے جب دل میں اترتا ہے جنت کا بھی دروازہ سنیں مالے گاؤ لو جنت کا بھی دروازہ کھلا ہاں میری خاتے ہیں جنت کا بھی دروازہ کھلا ہاں میری خاتے ہیں جنت کا بھی دروازہ کھلا جنت کا بھی دروازہ کھلا جنت کا بھی دروازہ کھلا جہاں میری خاتے ہیں والد کا دروازہ کھلا جنت کا بھی دروازہ کھلا جنت کا بھی دروازہ کھلا جہاں میری خاتے ہیں جنت کا بھی دروازہ کھلا اب آخری شیئر اجت دن نے تھا سماج وادی یعنی پورا انڈیا گڑ بننن ایک شیئر سن کے بتائیں سماج فرمائیں اور مالے گاوالوں سنے گا آج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر فیصلے کو دن میں ہی کر لیتا ہے لے گئے ہر فیصلے کو دن میں ہی کر لیتا ہے لے گئے ہر فیصلے کو دن میں ہی کر لیتا ہے لے گئے اعلان وہ کرتا ہے مگر چاہ کے آیا ہے لے گئے چاہ کے آیا ہے لے گئے اب کوئی مجھے اپنے حضت بچا کے بھی جانا ہے آخری چار مصرے پڑھ کے اور اپنی جگہ رہے تھا اس مکمہ کہ بھارت تیرے راز جنہوں نے بھیج دی اب وہ لوگ کو خواہ بھیج تو کہتے ہیں سنے گا مقادم قرل مقادم صاحب یہیہ آتی چبار صاحب اور ان کے عراقین کمیٹیوں کو اعداد پانے والے حضرات ہیں بھارت تیرے راز جنہوں نے بھیج دیئے اب وہ لوگ کو خواہ بھیج تو کہتے ہیں ان کے عرصے مجھے اپنے حضرہیں ان کے عرصے پڑھ کے جنہوں نے بھیج دی پیسی کو اپنے حضر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیاسی سماجی کن ہے مستقیم بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھارت تیرے راست جنہوں نے بھیج دیا اب پھولو تو خان وحید تو کہتے ہیں انگرے سوستر ملے ہونے بھیج دیا بھیج دیا انگرے سوستر ملے ہونے بھیج دیا پیپو کو غدار وحید تو کہتے ہیں آخر پیپو کو غدار وحید تو کہتے ہیں وطن سنے گا پیپو کو غدار وحید تو کہتے ہیں اداواتوں کو بہانے کی بات کرتے ہیں اداواتوں کو بہانے کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک فرق کی مجھے دعائیں ملیں گی کیونکہ میں ستیہ چار مصر کرتے ہیں جو اپنے گھر کے کبھی چھچ بنا نہیں پا جو اپنے گھر کے کبھی چھچ بنا نہیں پا وہ تاج مہل کے لانے چھچ بنا چھچ بنا چھچ بنا چھچ بنا